اچھا شیخ صاحب آپ تو زیرک سیاستدان ہیں ہمیشہ آپ کی جو کیلکولیشنز ہیں وہ میڈیا کی زینت بنتی رہی آپ کی جو پریڈکشنز ہیں وہ پوری بھی ہوئیں اور لوگوں کی نظر ہوتی تھی کہ جو آپ پریڈکشنز کر رہے ہیں لیکن جب اپنے سیاسی کریئر سے متعلق فیصلہ کرنے پہ جب آپ آئے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے کوئی مس کیلکولیشن ہوئی کہ اتنا مشکل وقت کاٹنا پڑا چلے کاٹنے پڑے پھر بھی دو فریق جو ہیں ان میں سے کوئی راضی ہوتا اگر دکھائی نہیں دے رہا تو یہ کہیں نہ کہیں مس کیلکولیشن تو ہے میں آپ سے متفق ہوں اور میں کسی آرمی چیف کو بغیر وقت لیے ملتا تھا اور پوری پوری رات میں جنرل مشرف کے ساتھ گزارتا تھا اور ہر روز ہی گزارتا تھا ہر روز ہم دونوں سگار سمو کر تھے اور وہ بلیک چرچل کا سگار خدا ان کو جنرل نصیب کرے اب تو میں خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا کہ میں اوہبہ کا بلیک چرچل سگار پی سکتا ہوں میرا خالہ وہ ایک سگار بیس ایک ہزار روپے کا ہوگا ڈبے کی بات نہیں کرتا ڈبہ تو ڈھائی تین چار لاکھ روپے کا ہوگا تو انہیں کاسٹروں سو سگار بھیجا کرتا تھا تو صاحبہ بھابی جو ہیں وہ ذرا بڑی خلاف وہ سگار سارے میں نے ہی ختم کی ہے بالاخر میرے خیال میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ مجھے اٹھا کے چالیس دن کے لیے لیکن ایون دین لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا جو بتاتے ہیں میرے ساتھ وہ نہیں ہوا مجھے انہوں نے ڈیٹنے کا وہ کیا ہوتا ہے گدہ بھی دیا اور تکیہ بھی اور مسلحہ بھی دیا قرآن بھی دیا وقت پہ کھانا بھی دیا مقتدرہ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بھی کوئی بحالی کوئی یا امکانات کو نظر آ رہے ہیں آپ رکھنا نہیں چاہتے یا وہ نہیں رکھنا چاہتے میرا خیال ہے دونوں طرف سے آگ برابر کی لگی ہوئی ہے میرے میں کوئی امبیشنس نہیں ہوں الیکشن میں ہار گیا ہوں اور میں نے اس کو جب وہاں تھا چلے میں تو مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ میں نے الیکشن میں جیل میں ہونا ہے تو لیکن میری وہاں سے چلے میں اتنی خراب ہوئی تھی وہ جو چوبیس پچیس دن میں نے جیل میں کٹے وہ میں مرغن غزائیں کھاتا رہا تاکہ دو چار کلو میرا وزن بڑھ جائے اچھا وہاں پر آپ کو مرغن غزائیں ملتی رہیں دیسی گھی ملتا رہا سگار بھی ملتا تھا وہاں جی بھر کے وہاں نہیں ملتا تھا چالیس دن جو چلے میں ایک سگار نہیں ملتا ایک سگار انہوں نے دیا اور کہا کہ اپنی جیب سے خرید کے لائے ہیں اس ویڈیو پہ یہ بیان اس وقت پہلے انہوں نے وہ بیان نہیں دکھایا جب میں نے آدھا سگار پی دیا چرچل کا رومیو جولٹ کا ہوگا اس وقت دس ایک ازار روپے کا آدھا سگار پی دیا جب انہوں نے بیان رکھا وہ میں نے پڑھا تو وہ گند کا گندی تھا وہ بیان ریکارڈ کرنے کے لیے خرید کے لائے گئے وہ کہتے ہیں کہ اپنی جیب سے خرید کے لائے ہیں اپنی جیب سے خرید کے لائے ہیں اور جب میں نے آدھا پینے کے بعد وہ گند بلا دیکھا تو میں نے وہ آدھا وہیں پھیک دیا میں نے کہا جی میں نہیں کرتا آپ مجھے دے چلے واپس پھر وہ مجھے وہیں لے گئے لیکن آپ کی ہار کی جو بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ تو جن کے لیے آپ نے یہ چلے کاٹے انہوں نے تو آپ کے مقابلے میں امیدوار کھڑا کر دیا اور بہت بڑا سیاسی ڈھنٹ پڑا آپ کو حالانکہ آپ کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی علی امین گندہ پور وہ دیگر کی جانب سے کہ آپ کو کوئی ٹکٹ دیا جائے گا کوئی گندہ پور صاحب نے میرے دوست ضرور ہیں میں اپنی توہین سمجھتا ہوں کسی سے درخواست کروں کہ مجھے ٹکٹ دیا جائے لیکن میں یہ توکہ نہیں رکھتا تھا کہ میرے خلاف کینڈیڈ کھڑا کیا جائے میں نے اپنی پارٹی کو زندہ رکھا ہوا ہے اور میں کسی سے بھی بہت اچھی پارٹی چلا سکتا ہوں لیکن عمران خان کے لیے میں نے ایک دو سیٹوں کے لیے الیکشن لڑا اور اس نے اس کے لیے اپنے کینڈیڈ دیئے اس کے خیال میں شاید یہ بہتر تھا آنے والے حالات کا ہر سیاستدان خود تجزیہ کرتا ہے ایک دن اسی طرح مشرف کے سامنے ہم تین آدمی بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا عمران خان صاحب آپ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں آپ اکیلے لیڈر ہیں ایک سیٹ ہے آپ کی تاہیر القادری صاحب آپ دوسرے لیڈر ہیں ایک سیٹ ہے آپ کی اور ایک پارٹی کے لیڈر شیخ رشید ہے ایک سیٹ ہے اس کی جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ ایک ایک سیٹ کہا لیے تھے سمیت عمران خان کے اور انہوں نے طائر القادری اور عمران خان کو کہا کہ میری دعائیں بھی آپ دونوں کو جتانے میں شامل تھی اور اب میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ کوئی ایسے حالات ہوں گے چلہ سے کونکہ میں نکل آیا تھا چلہ میرے پہ بہت باری تھا جیل میں میں مزے میں تھا تو مجھے جیتنا ہی آردہ میٹرینک کرتا تھا میں نے وہاں سے باعزت نکلنا باعزت نکلنا ہے کہ میں عمر کے اکتر سال بہتر سال میں کسی کے موہ سے یہ نہیں سننا چاہتا تھا کہ میں نے عمران خان کے خلاف یہ پریس کانفرنس کی اور بشرا بیغم کے خلاف یہ کانفرنس کی اور وہ لکھا ہوا تھا اس میں جو کیا نام ہے ظلفی بخاری نے جو خرید و فروخت کروائی اور وہ حاجی جعوید کو میں جانتا تھا لیکن وہاں میں نے کہا جی حاجی جعوید کو مجھے چھوڑے ہوئے کوئی دس سال آٹھ سال ہو گئے ہیں یہ اس میں کہا گیا جی کہ حاجی جعوید آپ کے پاس میں نے کہا بھی میں لالہ ویلی بیٹھتا ہوں لوگ آتے ہیں ظلفی بخاری سے پوچھیں کہ یہ چیزوں کے معاملات کیا ہے میں تو قرآن پہ حلف دیتا ہوں کہ میں بشرا بیغم کو نہ کبھی ملا نہ جانتا ہوں ہوئی میں جاننے والا تھا کہ ایسے حالات بنتے تو مین وصلہ تو یہی تھا اس میں انہوں نے دیکھا کہ یہ نہیں مانتا چالیس دن کی بجائے مجھے اسی دن رکھ لیتے میں مر جاتا وہاں پہ اچھا اس چالیس دن کا کوئی احوال تو بتائیں کہ اندر کا منظر نامہ کیا تھا آپ یہ تو بتاتے ہیں بڑا سخت چلا تھا آپ کا وزن بھی گر گیا دیکھو کوئی کوئی زیادتی نہیں کی انہوں نے تین مووی فلمیں لگی ہوتی تھی اس کمرے میں روجیکٹر کی جسے دیکھ کے ڈرل لگتا تھا اچھا ٹھیک ہے وہ کہاں سے چلتی تھی یہ نہیں مجھے پتا میں ٹھوک لگا کے صبح دیکھتا تھا رنگ روگن ہوا ہوتا تھا دیواروں پہ سفید صبح میں لمک کے نا ہاتھ مارتا تھا کہ بھئی اس پہ فلمیں کیوں آتی ہیں اور اس سے میری یاداشت پہ بڑا فرق پڑا وہ مسلسل فلم چل رہی ہے کونک دن آگ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ نہیں پتا تھا کہ وہ فلمیں کہاں سے آتی ہیں پھر میں رہا دوائییں میں نے چوری چھپے نفر میں ڈالی ہوئی تھی تو آدھی گولی گولی دو بعض کا ذریعہ دا راتیں جگراتا ہو جائے تو پھر میں دو گولیاں بھی سونے کی کھا لیتا تھا شیخ صاحب آپ نے تو اتنی جیلیں کٹی ہیں کچھ رات جیل میں رہے آپ نے نظر بنیاں کٹی آمران آدوار دیکھے لیکن یہ اس طور کا کمپیریزن کیا جائے جو آپ یہ احوال بتا رہے ہیں جس طرح آپ نے کوئی کمپیریزن نہیں ہے یوب خان نے اس طرح میں دروازے داخل ہوا اس نے کہا یہ یہ شیخ رشید ہے ٹھیک ہم ایڈانٹ رانٹو سی ہیز بلڈی فیس اور مجھے کلے میں لے گئے لیکن خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ کلے میں بھی رائٹ ٹائم پر دو پیس میں مکھن لگا ہوا چائے میں ناشتہ ملتا تھا اور سات ایک انڈا بھی ملتا تھا رائٹ ٹائم پر اور جب میرا کوٹ مارشل یایہ خان نے سب سے پہلے میرا کوٹ مارشل کیا اور دس بیس کوڑوں کی سزاوی ظہورلائی مرہوم اور خواجہ صفدر اور نور خان نے میرے جب کوڑے لگنے تھے میں نے یہاں ٹیکے لگا لئے تھے انہوں نے میری کوڑوں کی معافی دلائی پورا ایک سال میں لیفٹیڈن جنرل شفاق کے والد جیل سپریڈنٹ تھے میں سکول سے وہاں سکول ٹیچر تھا پانچویں جماعت کو پڑھاتا تھا یہ تو بڑا ہی لوگوں کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ باعظت عظیم ادارے پر الزام چلا گیا ہے کہ یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں